السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے ازجد بھائی اور میرے دیگر ایڈمن بھائیوں اس خبر کے تعلق سے سوال ہوا کہ یہ خبر جو ویٹس ایپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے دربار کے حوالے سے اور اس دربار پر حافظ عبدالکریم صاحب نازم اعلی مرکزی جمعیت اہل حدیث ان کے بیٹے عسامہ عبدالکریم کے حوالے سے کہ عسامہ عبدالکریم صاحب ایک دربار پر گئے اور اس دربار پر جا کر ان کے گلے میں وہ درباری چادر ڈالی گئی اور اسی طرح بعض خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دربار پر کبر پر یا مزار پر چادر ڈالی یہ ایک پکچر جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص جس کے گلے میں جس کے گلے کے اندر ریڈ کلر کی سرخ کلر کی چادر ڈالی گئی ہے اور یہ کوئی دربار ہے نامعلوم اس کا نام کیا ہے یہاں پکچر میں نظر نہیں آرہا شیخ سخی سرور ہے یا جو بھی ہے بہرحال دربار موجود ہے اور دربار پر ایک نوجوان جو پیچھے بیک میں ہے اور اس کے گلے میں اس کی گردن میں ریڈ کلر سرخ کلر کی چادر ڈالی گئی ہے اس نوجوان کے تعلق سے سوشل میڈیا پر یہ خبر کہ اس بھائی کا نام اسامہ ہے اور یہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ کے فرزند ہیں تو اس خبر کے تعلق سے آپ نے پوچھا کہ دربار پر جانا کیسا ہے انشاءاللہ میں یہ بھی جواب دیتا ہوں کہ درباروں اور مزاروں پر جانا کیسا ہے قبروں اور مزاروں پر جادریں ڈالنا کیسا ہے اور اس خبر کے تعلق سے کہ اسامہ عبدالکریم کا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے تو عزجد بھائی کے سوال پر خبر کی تحقیق کے لیے کیا یہ خبر دروست ہے یا غلط ہے اور اس خبر کی کیا حقیقت ہے اور معاملہ کیا ہے قرآن مجید کی آیت ان جاءکم فاسکم بنابئین فتبینو اس آیت سورہ الہجرات کی اس آیت مبارکہ کے تحت کہ خبر کی تحقیق کرنی ہے میں نے اسامہ عبدالکریم کا نمبر لیا اور اسامہ عبدالکریم کو فون کیا جس پر اسامہ عبدالکریم نے کال بیک کی اور تقریباً پچیس منٹ اپنے دربار پر جانے کے حوالے سے اسامہ نے بتایا اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب آندھی ریکارڈ تھا لیکن وہ ریکارڈنگ میں نے پوری ڈیلیٹ کی اور ضائع کر دی کیونکہ اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے اسامہ عبدالکریم کی اجازت نہیں ملی کہ اس ریکارڈنگ کو اوپن کیا جائے اس لیے ریکارڈڈ شدہ کال کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا بغیر اجازت کے ایسا کرنا درست نہیں تھا اب جو کچھ اسامہ عبدالکریم سے میری بات ہوئی اور جو وہ دربار پر گئے ان فوٹووں یا ویڈیو کی ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے اس پر انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں جواب سے پہلے میں بالخصوص آل الحدیث سے تعلق رکھنے والے نوجوانان سے یہ کہوں گا وہ لوگ جو اہلِ توحید ہیں اور اہلِ حدیث ہیں ان تمام لوگوں سے ان تمام نوجوانوں سے اور سوشل میڈیا ذرائع کو استعمال کرنے والے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ پہلے خبر کی تحقیق کیا کرو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفسرے کیا کرو تو یہی طریقہ یہی تعلیم اللہ کے قرآن کی ہے جو قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے ہمیں دی ہے تاکہ اصل بات اور اصل معاملہ سامنے آئے اور بعد میں کسی پیشمانی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طرح میں تمام نوجوانانِ اہلِ حدیث سے اور تمام سوشل میڈیا ذرائع استعمال کرنے والے لوگوں سے یہ کہوں گا بالخصوص دیگر کا حال تو برا ہے ہمارے دیووندی اور دیگر ان کا حال تو برا ہے ہی ہے اس تعلق سے میں اہلِ حدیث کے نوجوانوں کو بڑے بڑوں بچوں کو اہلِ توحید اور اہلِ حدیث سے تعلق رکھنے والوں کو کہوں گا خدارہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس سعیدیت اور ساجدیت کے خول سے باہر آ جائیے اللہ کے لیے اس سعیدیت اور ساجدیت کے خول سے باہر آ جائیے ورنہ یاد رکھئے ہم مجرم ہوں گے ہم مجرم ہوں گے ایک جرم یہ کہ آپس میں ہی لڑتے رہے اور ایک جرم یہ کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی تنظیم اور جماعتوں کی محبت میں آ کر سارا معاملہ اور سارا کام جو ہے وہ خراب کرنے والے ہوئے یا خراب کیا تو اس لیے اہلِ حدیث بن کر اور مسلمان بن کر رہیے ہر ایک شخصیت اور ہر ایک جماعت کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ذات ایسی ذات ہیں کہ جس کی کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا اور جس کی ہر ایک بات کو قبول کیا جانا ضروری ہے یاد رکھئے وہ ذات صرف جنابِ حضورِ نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو جب ایسا ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا اور جس کی ہر بات کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے بغیر کسی شرط کے تو جب ایسا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنہ فساد اور دنگے فساد کا شکار نہ ہوں تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا اللہ کے لیے سعیدیت اور ساجدیت کے خول کو پرے پھینک دیجئے اہل حدیث بن کر رہیے آپ کو امیر محترم علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات قرآن و سنت مطابق ملتی ہے اس کو لے لیں اور اگر آپ کو جناب امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ملتی ہے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے ایسا ہی لگے رہنا ہے تو یاد رکھیے یہ سعیدیت اور ساجدیت کا خول ہے یہ ہماری شخصیات آج موجود ہیں کل موجود نہیں ہوں گی یہ جماعتیں آج موجود ہیں کل موجود نہیں ہوں گی ان جماعتوں کی جگہ کچھ اور جماعتیں ہوں گی ان شخصیتوں کی جگہ کوئی اور شخصیتیں ہوں گی تو اس لیے اللہ کے قرآن کے دیئے ہوئے اصول کو اپنا اصول بنا لیجئے عمل میں بھی کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ف ان تنازعتم فی شیئ فردوه فردوه الاللہ والرسول ان کنتم مؤمنین تو میرے پیارے بھائیوں اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر اور اپنے ملہوز خاتے رکھ کر ہم شخصیات کے پیچھے چلیں اور ہم جماعتوں کے پیچھے چلیں اور اگر یہ اصول ہمارے سامنے نہیں ہوگا یہ اصول اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگا فردوه الاللہ والرسول ان کنتم تؤمن اون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا اگر اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں گے ہم کامیاب ہوں گے اور اگر قرآن پاک کے اس دیئے ہوئے اصول کو ہم نے پسے پشت ڈالا کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے نہ ہمارے کام مرکزی جمعیت اہلِ حدیث آئے گی نہ ہمارے کام جماعت الدعوہ ملی مسلم لیگ آئے گی نہ ہمارے بچانے والا علامہ ساجد میر ہوگا نہ ہمارے کام آنے والا اللہ حافظ سعید ہوگا حافظہم اللہ تعالیٰ کروں گا اللہ کے لئے علامہ ساجد میر صاحب علامہ حافظ سعید صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے کہیے کہ اپنے آپ کو سعیدیت اور ساجدیت کے خول میں نہیں لانا اپنے آپ کو سعیدیت اور ساجدیت کے خول میں نہیں لانا بلکہ کیا کرنا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ سلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب عمر ہوں پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ سلم کی طرف لٹا دو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے یہ اصول صرف نعرے لگانے کے لئے نہیں ہے ہماری پریکٹیکلی زندگیاں ان سے خالی ہوتی جا رہی ہیں اس اگر حافظ صاحب کی بات درست ہے علامہ حافظ محمد سعید حافظ اللہ ان کی بات کو لے لو حافظ صاحب محسوم ان الخطا نہیں ہے جو بات غلط ہے اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی اسی طرح علامہ ساجد میر صاحب کا معاملہ ہے لیکن یہاں بقول خان یہاں خان کے بقول کیا ہم اوف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اسی طرح کہنے والے نے کہا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکہ نظر آ جاتا ہے دوسرے کی آنکھ میں ہلکا سا تنکہ موجود ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ میں موجود شتیر بھی نظر نہیں آتا یہ کیوں ہوتا ہے پتہ کہ جب بندہ شخصیت اور جماعتوں کے خول میں پھنس جائے جب بندہ شخصیت اور جماعتوں کے پوچھ لگوالے تو پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ ہم اوف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام آپ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا ہم اوف حدیث بائیو یہ سعیدیت اور ساجدیت کے خول کو پرے پھینک دیجئے جو بات حق ہے وہ مان لیجئے جو بات نہ حق ہے اس کو چھوڑ دیجئے کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ جماعت کتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ شخصیت کتنی بڑی موت بر آفرائے کیا اور انہوں نے گالیوں کے پورے ٹنڈورا بکس کھول دیے گالیوں کی بوچھار کر دی ہرگز ایسا مت کیجئے میں اس لیے میں نے کہا اور علماء نے بتایا کہ یہ جمہوریت حرام ہے ابھی الیکشن آیا نہیں ہے اس سے پہلے اہل توحید آپس میں دست و گریبان ہو چکے ہیں اور دنگل لک چکا ہے ویٹس ایپ ہو سوشل میڈیا ہو بدتمیزی کا ایک توفان برپا ہے وہ پی 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 اور نون لیگ اور کاف لیگ اور جیم لیگ اور وغیرہ وغیرہ کو تو چھوڑیے نا یہ اہل توحید کا یہ حال ہے یہ اہل توحید کا یہ حال ہے جو ہم کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یوں آپس میں گتھم گتھا ہیں تو دوسروں کا کتنا بیڑا بڑا خرق ہوگا اچھا جی اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اسامہ عبدالکریم صاحب دربار پر گئے کیوں گئے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جمہوریت الیکشن کی کمپین کے حوالے سے گئے میں نے جواب دیئے بہت سارے جن جوابات پر مجھے گالیاں بھی سننا پڑی کہ یہ جمہوریت حرام ہے کل کچھ اور کہہ رہے تھے آج آپ نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا آپ نے تفسیر میں کچھ اور لکھا آپ گراؤنڈ پر کچھ اور کہہ رہے ہیں اب اس کو میں کیا نام دوں آپ خود ہی نام دیں پہلے ہی میں گالیاں کھا چکا ہوں کال آپ کچھ اور کہہ رہے تھے آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں لکھا آپ نے کچھ اور ہے آج دو ہزار اٹھارہ میں کہہ کچھ آپ آیا آپ سب جانتے ہیں نا الیکشن کے کارن الیکشن کی وجہ سے ہوا تو اصل بیماری کی جڑ کیا ہے وہ جمہوریت ہے اسامہ عبدالکریم دربار پر گیا کیوں گیا کیا وجہ ہے آخر کون سی چیز اسامہ کو دربار پر لے کر گئی وہ اسامہ جو آج تک نہیں گیا تھا آج کیوں چلا گیا اس کی وجہ پتہ ہے ہم سب جانتے ہیں پچیس جولائی کو الیکشن ہے اور دھڑا دھڑ الیکشن کی کمپین چل رہی ہے تو یہ جمہوریت اور یہ الیکشن میرے بھائی اسامہ عبدالکریم کو دربار پر لے کر گیا اور آج دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ایک اہل توحید دربار پر ہے اور اس کی گردن میں درباری چاردہ ڈالی گئی ہے آگے جو اسامہ نے کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں تو اصل مسئیبت کی جڑ کیا ہوئی یہ جمہوریت اور الیکشن ہوئے تو بھائیو اللہ کے لیے ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو لے تم بھی سن لو ڈھول پیٹنے والو تم بھی سن لو کل تم سے بھی یہ عمال سرزد ہونے ہیں جو سوشل میڈیا پر ڈھول پر ڈھول پیٹے جا رہے ہیں نا وہ ہو تم بھی سن لو اگر الیکشن اور جمہوریت سے باز نہ آئے تو کل یہ منظر اللہ یہ منظر دنیا تمہارے تعلق سے بھی دیکھے گی اتنا دھول پیٹو کہ کل اپنے لئے بھی پھر اس کو برداش کر سکنا تو یہ سارا مسئیبت خانہ جمہوریت اور الیکشن کی وجہ سے ہوا اسامہ بھائی عبدالکریم بھائی حافظ سعید بھائی علامہ ساجد میر بھائی اور سرگو میں کہتا ہوں جمہوریت حرام اور یہی آپ کا کہنا تھا تو یہ اس حرام کی وجہ سے آج اس منظر کو اس معاملے کو اہل توحید کو دیکھنا پڑ گیا تو اس لئے جمہوریت حرام ہے ایسے مسئیبت اور ایسے بیماری زدہ نظام میں آنا ہی نہیں ہے جو آپ کو گٹر سے زیادہ گندی اور غلیز جگہ پر لے کر پہنج جائے قبروں کے تعلق سے نبی علیہ صلی کا فرمان ہر اہل حدیث جانتا ہے میں اپنے سیکن جوابات میں بیان کر چکا ہوں آپ صلی اللہ نے قبر پختہ کرنے سے منع کیا قبر پر بیٹھنے سے منع کیا بھائیو قبر پر لکھنے سے بھی بنا فرما یہ ہمارے بھائی ہیں جو میڈیا پر آ کر کہتے ہیں جناب کوئی کہتا ہے ایم ایم اے کو دو کوئی کہتا ہے ملی کو دو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے آؤ یہ دیکھو یہ ہے جمہوریت یہ ہے الیکشن جو آج تمہیں یہ دن دکھا گئی ہے کہ اہل توحید کا بیٹا اور وہ خاندان جس خاندان کی خدمت کتاب و سنت کرتے ہوئے گزری آج اس خاندان کا فرزن دربار پر کھڑا ہے اور گلے میں چادر ڈال دی گئی ہے میں کہتا ہوں کس قدر رونے کا مقام ہے لیکن ہمارے اندر احساس ہوگا تو ہم روئیں گے نا ہمارے اندر احساس ہوگا تو ہم محسوس کریں گے ہمارے تو احساسات ہی مرتے جا رہے ہیں پیارے نبی نے قبروں کے تعلق سے یہ سارا کچھ منع کیا اور یہ دربار اور مزار ہیں کیا آپ صلی اللہ اللہ سلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں لانت اللہ علی یهود ون نسار یهودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لانت پڑے کیوں کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اتخذو قبور انبیاء مساجدہ وہ پیغمبروں کی قبریں تھی اور یہ کن کی ہیں دولے شاہ مولے شاہ فلاں فلاں شاہ تو ان درباروں اور مزاروں پر جانا منع ہے ہاں اگر کوئی یہ دیکھنے کے لیے جائے کہ یہاں یہ شر کر رہے ہیں اور ان کو وہ منع کرنے پہنچ جائے یا یہ دیکھنے جائے کہ مشرکوں کا آنکھوں دے کا حال دیکھے اور آ کر پھر لوگوں کو واضح نصیت کرے اور شرک کا رد کرے ان قبروں پر رہ گیا معاملہ چادریں چڑھانے کا تو یہ سب بیت اللہ کی نکلیں ہیں تواف بیت اللہ کا ہوتا ہے اسلام میں یہاں قبروں کا تواف ہوتا ہے غلاف بیت اللہ کو چڑھایا جاتا ہے یہاں وہ قبروں کو چڑھایا جا رہا ہوتا ہے غلاف بیت اللہ پر ہوتا ہے یہاں قبروں کو چادریں پہنائی جا رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح دیگر سارے معاملات تو اس لیے میرے اہل حدیث بھائیوں اور میرے اسامہ عبدالکریم بھائی یہ دربار اور مزار پر جانا ہی حرام اب رہ گیا معاملہ مشرقوں کے پاس جا کر ان سے ووٹ مانگنا تو ووٹ مانگنا یا الیکشن میں کھڑا ہونا یا جمہوریت یہ بزاتے خود کافروں کا نظام ہے اور اس کافروں کے نظام نے آج یہ ظلت آمیز دن اہل توحید کو بھی دکھا دیا کہ جس پر اسامہ عبدالکریم خود بھی رو رہا ہے اور خود بھی فینڈ نہیں کر سکتے مزار اور دربار پر جانا چادریں چڑھانا مزاری درباری چادریں گلے میں ڈالنا یہ ٹوٹل حرام عمل ہے اور آپ علیہ السلام کا فرمان من تشبہ بیقوب فہو امن ہم جو جس قوم کی نکل کرے گا انہی میں سے ہوگا جو جس قوم کی جس قوم سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا کل قیامت کو تو یہ سارے کام کون سے ہیں دربار مزار چادر طواب یہ سب حرام کے کام ہیں ان حرام کے کاموں میں ان حرام کے کام کرنے والوں کی کعپی کرنا نکل کرنا وہ کیا ہے میں جادر ڈالنا درباریوں کی نکل و حرکت کو اختیار کرنا یہ حرام عمل ہے اس لئے اہل حدیث اس کا پوری جو ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں ہم اسامہ عبدالکریم بھائی ان کو میں نے فون کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ دربار پر مزار پر گئے کہا کہ گیا کیوں گئے یہ تو حرام عمل تھا اور یاد رکھئے میں وہی کچھ آپ کو بتا رہا ہوں جو پچیس منٹ کی کال میں مجھے اسامہ عبدالکریم نے بتلایا اور میں مسلمان ہونے کے ناتے پوری طرح اسامہ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ریکارڈ شدہ کال میں نے ضائع کر دی ڈیلیڈ کر دی کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ملی آگے شیئر کرنے کی اور یہاں بھی یہ بھی سن لیجئے میری میرے احساسات میں اور میری سوچ سمجھ میں کے اندر اسامہ بھائی ایک سادہ انسان ہے ان کو یہ تک پتہ نہ چلا کہ ان کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے پندرہ سولہ منٹ بعد انہوں نے پوچھا کال ریکارڈ تو نہیں ہو رہی میں نے کہا آپ کی پوری بات ریکارڈ ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ضائع کرنا ہے تو وہ میں ضائع کی کہا کہ اسامہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے دربار پر لے جایا جا رہا ہے اور دربار بھی ایسے علاقے کہ گلی کوچے سے میں واقف نہیں تھا اور یہ سامل اسارہ معاملہ اچانک سے اور غفلت پر اور جہالت پر ہوا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا نہ میں نے دربار پر جانے کا پرگرام ترتیب دیا اور میرے پرگرام ترتیب دینے والے میرے لوگ وہ مجھے لے کر گئے اور میں اس کے لیے کتان تیار نہیں تھا یہ سب کچھ غفلت میں ندانی میں اور جہالت میں ہوا اور جب دربار پر پہنچا میرے گلے میں چادر ڈالی گئی اسامہ نے کہا وہ میں نے فوری طور پر اتاری لیکن اس ڈالنے اور اتارنے کے بیچ میں فوٹو نکال لے دربار پر چادر کے حوالے سے اسامہ نے کہا چادر میرے بھی ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کی گئی لیکن اسامہ نے کہا کہ میں نے ہاتھ کو جھٹک دیا اور پھر اسامہ نے بتایا کہ کل کا غلب یہ وقوع ہے چوبیس گھنٹوں سے زیادہ ہو رہا ہوگا اور یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور بڑی لانت ملامت برا بلا سب کچھ جو ہو رہا ہے سو کہا گیا اور ہوتا رہے گا اسامہ نے کہا کہ میں اپنے اس عمل پر اللہ تعالی کے ہاں انتہائی شرمندہ ہوں یہ جو کچھ میرا دربار پر ہوا انجانے میں غفلت میں جہالت میں اور ندانی کے اندر میں کل سے اس پر پوری طرح اپنے رب کے سامنے ٹوٹلی شرمندہ ہوں اور اسامہ نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ میں نے اپنے والے سے کہا یا کہوں کہ اس سیاست سے پرے ہٹنا دور ہونا میرے لفظوں میں توبہ طائب ہونا ہی بہتر ہے کہ جس سیاست نے ہمیں یہ دن دکھایا اسامہ نے کہا کہ ہم ویسے ہی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اور ہم سب اہل حدیث جانتے ہیں یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں علامہ حافظ عبدالکریم صاحب کا جمہوری ہونا کوئی دیفینڈ کر رہا ہوں جمہوریت میں آنا ووٹوں میں آنا الیکشن میں کھڑا ہونا یہ کافروں کا کفریہ نظام ہے یہ حرام ہے اس حرام دھندے کے اندر اس حرام نظام کے اندر اگر علامہ ساجد میر ہیں تب بھی حرام حافظ عبدالکریم ہیں تب بھی حرام علامہ حافظ سعید ہیں حافظ اللہ تعالی تب بھی یہ نظام کافروں کا نظام ہے اور حرام کا نظام ہے تو اسامہ نے کہا کہ ایسے سیاسی نظام سے تو بیر ہے کہ ہم یوں خدمت خلق کا بلکہ اپنی بیٹی سامنے اولاد سامنے بھی شروندہ ہوں کہ اہل حدیث بابا دربار پر پہنچ گیا اور جب میں نے اسامہ سے کہا کہ میں آپ کو یہ نصیت کرتا ہوں آئندہ کے لئے درباروں پر نہیں جانا جمہوریت حرام ہے یہ وہ کوئی ہماری بات مانے یا نمانے لیکن اسامہ عبدالکریم سے کہا کہ آئندہ کے لئے درباروں پر نہیں جانا اس پر اسامہ نے کہا مجھے میرے تین لوگ میرے تین بندے جو دربار پر لے کر گئے تھے انہوں ان کو میں نے واپس آتے ہوئے ایک تو اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیا دوم یہ واپس آکر ان کو فوری طور پر میں نے ڈسمس کر دیا فارغ کر دیا اور اسامہ نے کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے کل کے اس عمل پر دربار پر گیا میرے گلے میں چادر ڈال دی گئی میرے ہاتھ میں چادر پکڑانے کی کوشش کی گئی تو میں اپنے کل کے اس عمل پر اپنے رب کے سامنے پوری طرح شرمندہ اور شرم سار ہوں اور اپنے رب سے توب اور استغفار کا طلب گار ہوں اسامہ بھائی کے الفاظ کہ یہ ایک حاد ساتھی عمل تھا میں اپنے ارادے سے جان بوجھ کر نہیں گیا اس یونین کے لوگوں نے میرا پرگرام رکھا اور مجھے اس کے متعلق خبر نہیں ہوئی اسامہ بھائی نے کہا کہ اگر مجھے میرے والد صاحب اجازت دیں تو میں پریس کانفرنس کر کے آج ہی جمہوریت کو خیر بات کہہ دوں آخر پر میں اسامہ بھائی کو مشرع دوں گا آپ ایک معمولی سی ویڈیو ریکارڈ کریں اور اس میں یہ پیغام دیں ویڈیو ریکارڈنگ میں کہ اے اللہ میں اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوں آئندہ مجھ سے ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی وآخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمين